ہیلو دوستوں گوڈ موننگ کیسے ہو آپ سبی کو میرا پیار ورہ پرنام اور شواغت ہے آپ کا دے بھومی اترہ کھڑ میں تو دوستوں آج آ رکھوں میں گولو دیبتہ کے درسن کرنے تو گولو دیبتہ کے درسن کی میں نے ابھی اور تب تک جو ہے میرے کو جو ہے گولو دیبتہ سمیتی کے ادھیکش ملے انکل جی جو انکل جی کو ایک بار پرنام اور میں انکل جی سے آپ کی جو ہے ملاقات کراؤں گا میں نے جو پچھلی ویڈیو ڈالی تھی گولو دیبتہ کی اس میں جو ہے میں آپ کو جان کر رہی جو ہے پراپت نہیں کرا پایا کیونکہ اس ٹائم میں نے ویڈیو بنائی تھی اور جو سمیتی کے جو ادھیکش ہے وہ میرے کو اس ٹائم ملے نہیں تھے تو آج میرے کو یہاں پر انکل جی ملے سمیتی کے ادھیکش ہے تو میں نے سوچا میں نے کہا کیوں نہ میں تھوڑا سا جو ہے انکل جی کو گولو دیبتہ کے بارے میں جو ہے اپنے دوستوں کو جو ہے جانکاری سیئر کراؤں تو چلو انکل جی سے بات کرتے ہیں انکل جی آپ جو ہے گولو دیبتہ کے بارے میں جو ہے میرے جو ہے یوٹیوب فیملی کو میرے درسکوں کو اور میں نے جو ویڈیو ڈالی تھی اس کے بارے میں جو ہے آپ تھوڑا جانکاری دے تو جرہ میرے یوٹیوب فیملی کو میرے درسہ کو میرے سنسکرائبروں کو نمشکار میں سیورتن سنگھ راوت ادیکش گولو دیوتا مندر نرمان سمیتی آپ کے سممکھ ہوں اور جیسا کی مجھے یہ کہا گیا کہ گولو دیوتا کے بارے میں کچھ بتائیں تو سب سے پہلے تو میں گولو دیوتا کو پرنام کرتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو دیوتا ہے یہ نیای کا دیوتا ہے اور سبی کی منو کامنائے پونڈ کرنے والا دیوتا ہے اس کی ایک چھوٹی سی کہانی ہے کہ کتیوری بانس میں ایک راجہ ہوئے جھالو رائی تو جھالو رائی جو تھے ان کی سات رانیاں تھی لیکن کوئی بھی پتر ان کا نہیں تھا تو اس سے وہ بہت پریسان رہتے تھے کہ آگے ہمارا بانس کیسے چلے گا ایک جھوٹیس نے انہیں بتایا کہ آپ اگر بہرہ دیوتا کی پوجہ کریں گے تو آپ کو سنتان کی ہوتپتی ہو سکتی ہے تو انہوں نے بہرہ دیوتا کی جو رادنا کی بہرہ دیوتا ان کی رادنا سے پرسند ہو کر کے سویم پرگٹ ہوئے اور انہوں نے یہ کہا کہ آخر تم اتنے گھنگور تپسچہ میں کیوں بیٹھے ہو کیا کارن ہے آپ کیا چاہتے ہو تو جھالو راہی نے کہا کہ مہاراج میری سات رانیاں ہیں لیکن آگے بانس چلانے کے لیے کوئی بھی پتر نہیں ہے یہی میری ایک بہت بڑی سمسیہ ہے تو دیوتا نے یہ کہا کہ کوئی بات نہیں تم پریسان مت ہو میں سویم تمہارے گھر میں پتر کے روپ میں جنم لوں گا لیکن اس کے لیے ایک سرط ہوگی کہ تمہیں آٹھوان بیوہ کرنا پڑے گا جھالو راہی یہ سن کر کے بڑے اتسک ہوئے کہ آخر وہ عورت کون ہوگی جو مجھ سے سادھی کرے گی تو انہوں نے بہرہ دیوتا سے پوچھا کہ آخر آپ بتائیں بہرہ دیوتا نے کہا اتنے جیادہ اتسک مت ہو سمیہ آنے پر سب کچھ تمہیں پتہ ہو جائے گا تو آخر ایک دن جب کافی سمیہ بیٹ گیا کوئی محلہ انہیں نہیں ملی تو ایک دن اپنے سبھی سیوکوں کے ساتھ وہ جنگل میں شکار کرنے کے لیے گئے اور سارے دن جب وہ شکار اور انہوں نے کیا لیکن کچھ بھی سکار انہیں ملا نہیں تھک ہار کر کے آخر انہوں نے اپنے سیوکوں سے پانی لانے کے لیے کہا تو پانی چونکہ ختم ہو گیا تھا سبھی سبھی سیوک جنگل کی اور گئے تو پاس میں انہیں ایک تالاب ملا اور تالاب میں پانی لینے کے لیے وہ گئے لیکن کافی سمیہ بیٹ جانے کے بعد جب وہ نہیں لوٹے تو راجہ سویم پانی لینے کے لیے جنگل کی اور بڑھ گئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ تالاب کے کنارے سارے جتنے بھی ان کے سینک ہیں وہ مرچت پڑھے تو خود تالاب میں پانی لینے کے لیے جیسے ہی بڑے ایک آواز آئی کہ رکو تم پانی نہیں لے سکتے ہو راجہ بڑا پریسان ہوا راجہ نے کہا یہ آخر ایسا کون ہے جو مجھے پانی لینے سے روک رہا ہے تو انہوں نے دیکھا سامنے ایک بہت ہی خوبصورت مہیلہ کھڑی ہے جو کی کلنگا تھی پنچے دیوتاؤں کی بہن انہوں نے کہا کہ آخر میں کیسے مان لوں کہ تم راجہ ہو سامنے دو بھینسیں لڑ رہی تھیں انہوں نے کہا اگر تم ان دون بھینسوں کو الگ کر لوگے تو میں سمجھوں گے کہ تم راجہ ہو کافی پریاس کرنے کے بعد جب وہ سپل نہیں ہو پایا راجہ تو آخر کلنگا خود ان بھینسوں کو الگ کرنے میں کامیاب ہوئی اس بہدری کا دیکھتے ہوئے جھلو رائی نے اپنا من بنا لیا کہ میں یہی ایک میرے لیے اپکت مہیلہ ہوگی جس سے میں سادھی کروں گا تو انہوں نے پنچ دیوتاوں سے آگرہ کیا کہ میں سادھی کرنا چاہتا ہوں پنچ دیوتا بھی ان کی یہ سمجھ کر کے یہ ایک راجہ ہے یہ کر کے انہوں نے اس پستاؤں کو مان لیا اور دونوں کی سادھی ہو گئی کافی سمیں بیٹ جانے کے بعد وہ جو کلنگا تھی وہ گرب ہتی ہو گئی لیکن اس بیچ جو ساتوں رانیاں تھی ان کو جب پتہ لگا کہ کلنگا گرب ہتی ہے تو ان کے من میں جلن کی بھاونہ سے انہوں نے ایک پلان بنایا کہ ہم نے ایک جوتیس سے پوچھا ہے یا ایک جوتیس نے بتایا کہ اگر تم جنم کے سمیں اپنے پتر کو دیکھو گی تو تمہاری مرتو ہو جائے گی جنم ہوا پتر کا اس سمیں انہوں نے اس کے آنکھوں میں پٹی باندھی اور خون سے لطپت سل بٹا وہاں پر رکھ دیا اور یہ کہا کہ یہی تمہارے تم نے ان کو جنم دیا ہے اور بچے کو انہوں نے گوھ سالہ میں پھنک دیا جہاں پر کی بھینس گائے رہتی تھی یہ سوچ کر کے کہ یہ ان کے پیروں کے نیچے کچل کر کے مر جائے گا لیکن وہ سکسل وہاں سے باہر نکل گئے اور پنہ اسے نمک کے جو گودام ہے اس میں رکھ دیا گیا لیکن وہ نمک چینی میں تبدیل ہو گیا آخر پریسان ہو کر کہ انہوں نے ساتوں رانیوں نے اس بچے کو ایک بکسے میں بند کر کے کالی ندی میں بہا دیا چھے دن چھے رات بہنے کے بعد وہ بچہ ایک مچوارے کے جال میں فنس گیا اور مچوارے نے جب اس بکسے کو کھولا دیکھا کہ ایک بچہ ایک سندر سا بچہ اس کے اندر ہے تو چونکہ ان کا بھی کوئی سنتان نہیں تھی انہوں نے بچے کو نکالا اور اس کا پالن پوسن کرنے لگے کچھ ورسوں کے بعد اس بچے کے اندر وہ جو دبیا سکتی تھی وہ جاگریت ہو گئی اور انہیں سپنے میں یہ احساس ہوا کہ میں تو مچوارے کا پتر نہیں ہوں بھلکہ میں راجہ جھالو رائی کا پتر ہوں اور وہ ساری باتیں یاد آنے لگی کہ جسم کی ساتوں رانیوں نے ایک ساجس کے تحت اسے مارنے کی کوشش کی لیکن وہ بچے نکلا آخر اس نے ایک اپنے ماتا پتہ سے گھوڑے کی مانگ کی تو چونکہ ماتا پتہ مچوارے تھے کہاں سے گھوڑا لاتے انہوں نے ایک آٹھ کا گھوڑا لکڑی کا گھوڑا بنا کر اس سے دے دیا چونکہ اس کے اندر الوکک سکتی تھی دبیہ سکتی جاگریت ہو گئی تھی اس کے مادیم سے اس نے اس لکڑی کے گھوڑے کو جیویت کر دیا اور رازدھانی کی اور چل پڑا تو رازدھانی کی اور چلنے کے بعد جب اس نے راستے میں دیکھا ایک تالاب تو تالاب میں پہنچنے پہلے اس نے کٹ کے جو گھوڑا تھا جو جیویت اس کو پھر سے کٹ کا گھوڑا بنا دیا اور تالاب کے کنارے پہنچ گیا جہاں پر یہ ساتوں رانیاں بیٹھی تھی اس نے ان رانیوں کو کہا کہ تم ہٹو یہاں سے میرا گھوڑا پانی پیے گا تو رانیوں نے کہا کہ لکڑی کا گھوڑا کہیں پانی پیتا ہے تو اس نے جواب دیا کہ جب اس راجی کی رانی ایک سل بٹے کو جنم دے سکتی ہے گھوڑا بھی پانی پی سکتا ہے یہ بات سن کر کے انہوں نے کہا ساید یہ پاگل ہے راجہ کے دروار میں اسے پکڑ کر لے گئے تو راجہ کے دروار میں جیسے ہوں پہنچا تو راجہ نے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے اس نے کہا جی ایسا ہے یہ میرے گھوڑے کو پانی نہیں پینے دے رہے تو میں نے ان کو بولا کہ بھائی میرا گھوڑا پانی پیے گا تو اس نے کہا ایسا کہاں ہوتا ہے کاٹھ کا گھوڑا کہیں پانی پیتا ہے انہوں نے کہا جب اس راجہ کی رانی ایک سل بٹے کو جنم دے سکتی ہے تو کاٹھ کا گھوڑا بھی پانی پی سکتا ہے انہیں اس نے راجہ کو وہ سب باتیں جو کہ بہرہ دیبتا اور راجہ کے بیچ میں ہوئی تھی کیونکہ الوکیک سکتی اب جاگریت ہو گئی تھی تو اس کے مادیم سے انہیں راجہ کو جھالو رائی کو وہ سب باتیں بتائی اور کہا کہ یہ ساتوں رانیوں مجھے مارنے کے لیے انہوں نے کئی ساجی سے رچی لیکن میں بچ گیا تو راجہ کو بڑا گصہ آیا اور راجہ نے ساتوں رانیوں کو جیل میں ڈال دی لیکن وہ جو بچہ تھا اس نے پنہ انہیں ماف کرنے کے لئے کہا اور انہیں ماف کر دیا گیا یہی بچہ آگے چل کر کے جھالو رائی کا اتردائی اتردائی تو اس نے سمالا اور یہی وہاں کا آگے چل کر کے راجہ بنا یہ جو گولو دیو تا کا جو اصلی مندر ہے وہ الموڑا جیلے سے دس کلومیٹر آگے چیتہ ہی ایک جگہ ہے وہاں پر ہے تو ایسا کہا جاتا ہے کہ چند ونس میں باگ باہدر ایک راجہ ہوئے ان کے ایک سینہ پتی تھی ان کا نام تھا گولو دیو جو کہ بہت ہی بیر تھا اور ساسی تھا پرا کرمی تھا ید میں جب اس کی مرتو ہوئی تو اس کی مرتو کے بعد وہاں پر الموڑا میں جو مندر ہے انہی کی یاد میں استعافت کیا گیا چمپاوت سے جو بھی بیقتی اپنی منو کامنا لے کر جاتا ہے اسے پونڈ کرتا ہے یہاں تک کی دیوتا کے مندر میں بہت سے ہاتھ سے لکھے ہوئے پرچے ہوتے ہیں جو ان کی منو کامنا ہوتی وہ لکھتے ہیں کہ دیوتا یدی یہ منو کامنا ہماری پونڈ ہو جائے گی تو میں یہ کروں گا یا جو بھی ہے جو اس کا سامرت ہے اس کے حساب سے بھکت یہ کرتا ہے تو اس طرح سے یہ گولو دیوتا پورے بشو میں پرسد ہے نیائے اور اپنے منو کامنا پونڈ کرنے کے لیے میں اسی کے ساتھ اپنی بانے کو برام دیتا ہوں جائے گولو دیوتا دنیاواد انکل جی تو دوستوں آپ نے دیکھا ابھی جو ہے انکل جی نے جو ہے بہت اچھے سے جو ہے آپ لوگوں کو سمجھایا گولو دیوتا کا جو ملدب بارے میں بتایا کہ ملدب اس کا ملدب چھوٹا چھوٹا جو ملدب جو بھی جنری رہی گولو دیوتا کی تو سب کچھ بتایا تو جو ہے اس ٹائم جو ہے میں نے پچھلی ویڈیو ڈالی تھی تو اس ٹائم میرے کو ملے نہیں تھے انکل جی تو آج میرے کو ملے تو آج میں نے آپ کو جو ہے گولو دیوتا کے بارے میں جو ہے جانکاریاں جو ہے پرابت کرا دی تو امید ہے آپ لوگوں کو جو ہے ویڈیو ملدب پسند آئی ہوگی اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو اگر پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کمنٹ سیر اینڈ سسکرائب جرور کریں اور ایک بار جو ہے میں پناہ دھنی آباد کرنا چاہتا ہوں انکل جی کا جنہوں نے جو ہے مجھے اپنا امولیا شمع یہاں پہ دیا تو چلو چلتے ہیں بلوگ کو سماپت کرتے ہیں جے دی بھومی اترا کھڑ موسیقی موسیقی